اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر then what آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے زیادہ زیادہ آپ قبر پر حاضری دیں گے نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے نہ قبر کو چومیں گے دعا کریں گے ان کے لیے جو عام میت کے لیے کرتے ہیں رہا صلی اللہ علیہ السلام پڑھنا وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے السلام علیکم احل الدیاری من المومنین اور المسلمین آپ آ جا کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں اسے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ادھر فرق پڑ جانا ہے میرے بھائی تو انہی سے پوچھیں کہ اگر انہی چیزوں کے وجہ سے فرق پڑنا ہوتا ان مزارات کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کافروں کے زیر اثر سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا ہے ہی راک ہے اور سارے مزار ادھر ہیں کربلا بھی ادھر ہیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑا تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا باقی یہ تاریخی سوال ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے نہ اس سے کچھ نکلنا ہے ہم نماز میں محمد الرعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں وہ جہاں جہاں دفن ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں تمہارا درود اسلام ان تک پہنچ جائے گا پہنچ رہے ہیں دیٹھ سال